اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ہوں آصف امید اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت پلس وائل فورس آج ہم چنے بنائیں گے ویسے تو بزار میں ہر جگہ سے تقریباً ہر شہر میں اچھے چنے کی کچھ مشہور دکانیں ہوتی ہیں جان سے اچھے چنے مل جاتے ہیں لیکن آپ یہ والے چنے ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی اور سب سے ہم چیز اس میں آپ جو کچھ ڈالیں گے نا وہ خالہ سوڈا اس میں پیار محبت بھی ضرور شامل کیجئے آپ کی چنے بہت اچھے ملیں گے شکریہ شروع کرتے ہیں اللہ رب العزر کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو آپ نے لے لینا ہے ایک کلو چنے کے بعد آپ نے پانی میں ڈبوکر رکھنا ہے تاکہ صبح تک اس میں سے جو گیسیز ہوتی ہیں وہ نکل جائیں اور چنہ اندر تک نرم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے لینے پان سو گرام پیاز آدھا کلو پیاز لینے ہیں ان کو آپ نے کٹ لینا ہے چوب کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینے ہے دس ادد سبز مرچیں ان کو بھی آپ نے چوب کر کے پیازوں کے ساتھ رکھے لیں بعد میں پھر دیکھتے ہیں ان کا ہم کیا کرتے ہیں ابھی ہم جو مسالے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں آدھا کلو اس میں ہمارا تیل جائے گا اور اس کے بعد دو سو گرام ہم اس میں دھئی بھی استعمال کریں گے ایک چمچ جو ٹیبل سپون ہوتا ہے لہسن کا اور ایک چمچ جو ہے ادھر کا کھٹا ہوا اس کے بعد اب ہم مسالے ایک ہی دفعہ نکال لیتے ہیں کیونکہ بعد بات کوٹنگ کے درمیان ہم بھول جاتے ہیں کتنا کتنا کوئی سا ڈالنا ہے اس لیے ایک ہی دفعہ نکال لیتے ہیں تین بڑے چمچ لینے ہیں آپ نے نمک کے نمک کوئی سا بھی ہو جائے سورک میرچ لے لینی ہے ہم اپنی ہی سورک میرچیں پسواتے ہیں بزار سے لے کر ثابت میرچ کو صفائی کر کے پسواتے ہیں آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں دڑا میرچ آپ گھر میں بنا لیں زیادہ اچھی ہوتی ہے دو چمچ ہی اس میں بڑے والے جائیں گے دھنیا پوٹر کے دھنیا پوٹر اچھا گرینٹ ہونا چاہیے نہیں تو یہ دانتوں اور جو مسوروں کے درمیان گیاب ہوتا نا وہاں پر اس کے جو تینکے ہوتے ہیں وہ ترن جاتے ہیں تکلیو دیتے ہیں یہ بات کا آپ کو خیارتنے چاہیے ہلدی کا حمادہ چائے والا چمچ ڈالیں گے ٹی سپون ہلدی بھی ہم سردیوں میں اپنی ہی بنا لیتے ہیں یہ سبزی میں مل جاتی ہے چھیل مل کے ٹی سپس لیتے ہیں زیرا پوٹر ایک چائے والا چمچ اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنی ہے کالی میرچ گرم مسالہ گرم مسالہ اس میں آدھا چمچ جائے گا اور اس میں کالی میرچ جالیں گے آدھا ٹی سپون چھوٹے والا چمچ کالی میرچ گرم مسالہ اس میں ہم ٹارٹری اس میں بالٹر چن کو ڈالیں گے باقی مسالہ никакی وہ ہم شروع کالی مرچ آدھا چمچ ٹارٹری ہم نے چھوٹکی سی چھوٹے three بھی چھوٹے جب چنیں ہم وائل کریں گے نا یہ اس میں ڈالیں گے اور اس میں دو چمچ ہی نمک کے بھی ڈالیں گے جب پانی میں چنیں ڈال کر اوپا لیں گے یہ دو چمچ ہوگے ہیں نمک کے یہ لیں جی یہ ہے ہماری پوری ایک ریسپی ٹیبل کے اوپر جو ہم نے کھوکن کے درمین سوال کرنی ہے پیاز اور سبز مرچیں چوک کر رکھی دی ان کو اپنے گرینڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مزید گرینڈ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے بریق کر لیں اور پھر جب استعمال کرنا ہے وہ بھی دیکھیں گے یہ جی گرینڈ ہوگی ہے ان کو اب ہم راکے دیں گے اب ہم آتے ہیں کوکنگ کی طرح پریشیس کوکر لے لیں اس میں آپ اتنا پانی ڈال لیں کہ چنیں اس میں اچھی طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں یہ رات بھار جو ہم نے پانی میں ڈوبوکا رکھے تھے چنیں یہ اس پانی میں آپ ڈال رہے ہیں اس میں آپ ایک چمچ دو چمچ سابہ دھنیا کے اور دو چمچ ہی نمہ کے اس میں ڈالیں گے اور ہم لوگ پندرہ منٹ کے لیے اس کو پریشیس کوکر لگائیں گے البت ہے اس میں اگر آپ آدھا ایک چمچ میٹے سوٹے کا ڈال لیں تو پھر داس منٹ میں بھی جو چنیں ہیں وہ ملائی کی طرح ہو جائیں گے ہم نہیں ڈالتے تو اس میں پریشیس کوکر لگا لیتے ہیں میں پندرہ منٹ میں بگاتا ہوں اگر سے داس منٹ میں بھی نرم ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ جب تک یہ چنیں بوائل ہوتے ہیں ہم دوسری کوکر شروع کرتے ہیں آدھا کلو آئل ڈالیں گے اس میں ادھرک اور لینسن کا پیر ڈالیں گے اور میڈیم آنچ کی اوپر اس کو ہم لوگ پکائیں گے فرائی کریں گے اس وقت تک جب تک یہ برون نہیں ہو جاتے تیز آنچ کی اوپر اس کو آپ نے بلکل نہیں کرنا کیونکہ اس میں برن ہو جاتے ہیں مسالے اور دوسرا جو آئل ہوتا ہے نا یہ تیڑ تیڑ کار کے آدھا دوبار ہی نکل جاتا ہے تو باقی ہاتھوں کے اوپر بھی آتا ہے گرم گرم اچھا نہیں لگتا کوکنگ والے لوگوں کو ایسی طرح فیل نہیں ہوتا تو یہ اس طرح سے آپ پڑا تھوڑا اس کو حلاتے رہیں وقتاً فقتاً اور یہ برون ہونا شروع ہو گئے یہ جیسے ہی پورے برون ہو جائیں گے تو ہم لوگ اس کو ہونا تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں ایسے فرائی کرتے ہیں میڈی اماز کے اوپر اور برون ہونے میں یہ برون ہو گئے ہیں آپ اس میں مسالے ڈالتے ہیں یہ جی حلدی ڈال دی ہیں میں نے اس کے بعد سوٹ مرچ ڈال رہا ہوں یہ پیسی ہوئی بریک مرچ تھی اس کے بعد دھنیاں آگیا ہے یہ نمک آگیا ہے اور اس کے بعد اس میں دھڑا مرچ جائے گی اور یہ ہی آ جائے گا ہمارا زیرہ پوٹر ٹھیک ہو گئے جی؟ اس کو آپ تھوڑا سا ایسے ایسے ایک تھوڑی دیر ایسے فرائی کر لیں آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں یہ نہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم لوگ اس کو ابھی فرائی کریں گے اس کو کامس گام پانس سے چھ منٹ کے لیے ہم نے اسی طرح پکانا ہے اس سے یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ مسالے ہوتے ہیں وہ آئل میں اچھی طرح پاک جاتے ہیں ان کا کچھا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے؟ کامس گام پانس سے چھ منٹ میڈیم آج کے اوپر تیز آج کے اوپر آپ اسے بنائیں گے مسالے جل جائیں گے دھوہ اڑتا ہے ٹھانسی چھینکیں یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ والا جو ہے میڈیم آج کے اوپر آپ تسلی سے بنائیں دو ملٹ زیادہ لگ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو آپ کی فریکننس کو محسوس کریں آپ کو اس فریکننس بھی اس کی خوشبہ بھی اچھی لگی ٹھیک ہے؟ اس طرح لاتے رہیں پنجابیوں کے آزیاں وہ کہتے ہیں ممہ بولتی تھی کہ وہ نیچلے نہیں رہتے یعنی کہ ٹیک دے نہیں آگے ایک ساتھ تھوڑا جائے اتنا کاردر وہ مزی آدھا اچھا یہ بتاتا ہوں یہ والی جو ریسیپی ہے یہ میری ہے یہ میری وائف کی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ یہ جب مہمان آتے ہیں بہنیں آتی ہیں تو ان کو ناشتے میں یہ ہم لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی تعریف کرتے ہیں اور یہ ہر دفعہ وہ بولتے ہیں جب بھی آئیں یہ تقریباً ہم نے ان کو پانچ چھے منٹ میں فرائی کر لیا ہے اب اس میں وقت آگیا ہے وہ پیش ڈالنے کا جو ہم نے پیاز اور سبز نرشکہ بنایا تھا گرینڈ کیا تھا یہ اب ہم نے اس میں پیش ڈال دیا ہے جاگ میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں تاکہ جو مسالہ اس کے اندر رہ گیا ہے وہ اس کے ساتھ لگیا ہے اور اس کو ہم نے کام از کام دس منٹ کے لیے ڈھام کے رکھ دینا ہے آگ میڈیم رکھیں ہیں آنچ میڈیم رکھیں ہیں یہ چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے کی ہیں پھر دیکھ کر رکھیں اتنی دیر میں جب تک وہ بنتا ہے دس منٹ میں اتنی دیر میں ہم لوگ اچھنی جو ہمارے بوائل ہو گئے تھے اس کو ہم نے اس کا بھی پندرہ منٹ ٹائم پورا ہو گیا تھا اب ہم اس کو ہم نے اس برطن میں نکالیں یہ دیکھیں کہ اس میں بھی کتنی زورت باہب ہو رہی ہے یہ ملائی کی طرح نرم ہو چکے ہیں ادھر بھی تقریباً داس منٹ میں نے اس کو ڈھانکے رکھا آپ اس میں ہم نے داس منٹ پورے کے بعد اس میں دو سو گرام دہی ڈالی ہے دہی جب ڈالتے ہیں آگ کو تھوڑا سا اور سلو کار دیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دہی اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ برقرار رکھتی ہے اور اس وہ زیادہ تیز آنچ کی اوپر اس کو پنائیں گے تو دہی اپنا ٹیسٹ ہے وہ کھو دیتی ہے گریوی بن جاتی ہے سالن میں لیکن ٹیسٹ چلا جاتا ہے اس کو آپ نے کم از کم تین منٹ کے لئے ایسے سلو آنچ کے اوپر پکانے دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے تقریباً اس کو فائی کر لیا ہے دہی اس میں رچ باس گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چنے جب چنے ڈالتے ہیں تو ایک دفعہ کڑائی کا جو ہے کمپریچر کام ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی آنچ تیز کر لیں اور جیسے ہی تھوڑا تھا آپ کو لگے کہ پکنے لگی ہیں تو آج کو پھر سے آپ نے میڈیم پر بکھانا ہے یہ آپ نے کم از کم چار سے پانچ منٹ چنوں کو آپ نے اس میں اس طرح سے فائی کرنا ہے جیسے بھونی دیتے ہیں اور آپ کے جو چنوں میں مسالہ ایسے رچ بس جائے گا کہ آپ جو بھی چنہ اٹھائیں گے اس میں سے ٹیسٹ آئے گا پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں پانی ڈالنا ہے پانی اس میں ایک کلو گرام چنےوں کی ریسی پی میں پورا دو لٹر جاتا ہے زیادہ پانی مت ڈالیں نہیں تو سارے مسالوں کا ٹیسٹ کم ہو جائے گا دو لٹر بہت ہے دس منٹ کے لئے اس کو میڈیم آج کے لئے بوائل ہونے کے لئے راکھ دیں اس کو پکنے دیں اب اس میں آپ نے ٹاٹری بھی ڈال دی ہیں اور کالی میچ بھی آپ ڈال دی ہیں اس کے بعد آپ نے دس منٹ کے لئے ان کو بوائل ہونے کے لئے ٹھیک ہے ٹاٹری بگرہ ڈال دیا ہے میڈیم آج چال رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی بشک آگ تیز بھی کر دیں جب بوائل ہونے لگ جائے پھر میڈیم کر دیں ٹھیک ہے اس کو ڈامکہ رکھ دیں اور دس منٹ کے لئے اس کو پکنے دیں یہ ہم نے تقریباً اس کو ساتھ ساتھ میں حلاج ہلا رہا ہوں آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں مزہ آتا ہے کھانے کے درمیان تو واقعی جی ایک بات یاد رکھیں اتنی محنت ہم نے آپ کے لئے کی ہے چینل کی سبکریپشن آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہماری اب یہ کہلنے کے سپورٹ بھی ہے ہاں یہ چینے تیار ہوگئے ہیں اب اس میں آپ گرم مسالہ ڈال دیں ٹھیک ہے تو بہت زبردست چینے بنے ہیں وی آئی پی ہے چاولوں کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں صبح نان کے ساتھ پراٹے کے ساتھ خوش کروٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں لہن یہ آپ گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کرنے دیکھیں یہ ہمارا حق ہے ہم نے آپ کے لئے اتنی محنت کی ہے آپ کا ناشتہ ہے انشاءاللہ میری دعا کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ آپ کے چونوں میں برکہ ڈالیں گے میرے کھانوں میں بھی برکہ ڈالیں گے خوش رہیں جزاک اللہ چینل کو سبکرائب کرنا مات بولیں کوئی کمی رہ گئے ہو تو کمیٹس میں کریں ہم انسکر اللہ اس کو امپروو کرنے کی وشش رہیں اللہ حافظ